کو وسائل دیئے ہیں تو اچھا گھر بنانا اچھا ڈیکوریٹ کرنا گھر کو لائف اسٹائل کو ذرا لگجری بنا لینا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے کوئی صوفی وہاں پر ہوتا نالائک ٹائپ کا صوفی وہ پہلے تو حردر صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکہ سباہ کے باتشیت پر اس کو اتراز ہوتا ایک آپ نامحرم سے بات کیوں کر رہے ہیں آپ دوسرا اتراز اس کو یہ ہوتا کہ یہ کیا ہے بھئی یہ کیا ہے تخت مخت آپ نے بھی تخت بنائے وہاں آپ کا اتنا عالی شان تاج ہے اور یہ آپ نے اتنے خوبصورت فرش بنائے ہوئے ہیں ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں فرش کے اوپر وہ ایسا خاندانی فرش کے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے پانی لگ رہا ہے اس زمانے میں ایسا شیشہ بنا لینا کہ پانی لگے وہ طلاب لگے یہ کیا بھئی آپ کو تیک جھوپڑے میں رہنا چاہیے ایک پرانے سے وہ سیدھا کپڑا پہن کے اللہ اللہ کرنا چاہیے یہ کیا گا بھئی جب اللہ نے وسائل دی ہیں تو یہ بھی بولو ٹھیک اور جب نیت اچھی ہو تو اور زیادہ ٹھیک نیت کیا ہے بھئی دنیا پہ جو روب اور دب دبا پڑے گا وہ جھوپڑے دیکھ کے نہیں پڑے گا وہ اسی دنیا کا سٹائل یہی ہے لینڈ کروزر میں کسی کے ہاں رشتہ لینے جاؤ فوراں ملے گا گدے پہ بیٹھ کے جاؤ گے کیا خیال ہے ملے گا تو جب رشتہ نہیں ملتا بھائی گدے پہ بیٹھ کے جانے میں تو کوئی حکومت آپ سے کیسے تسلیم ہو جائے گی آپ کے سامنے غلیلیں لے کے میدان میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے تو اسی وجہ سے ہمارے نبی نے بھی اس کا بڑا حتمام کیا ہے جب کوئی وفد ہمارے نبی سے ملنے آتا تو آپ اپنے لباس کو چینج کرتے اچھا لباس پہنتے اپنے بالوں میں کنگی کرتے اور پھر جو دوسرے ملکوں میں آپ سفیر بھیجتے نا مذاکرات کے لیے ان کی پرسنیلٹی بڑی زبردست تھی جتنے سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے لیے بھیجے ہیں ان میں مفسرین کہتے ہیں دو چیزیں قدر مشترک تھیں ایک ان کی پرسنیلٹی خوبصورت بہت تھے قداور تھے دوسرا بلاغت بہت تھی بات کرنا جانتے تھے آواز اچھی تھی بات بہت اچھی کیونکہ اس سے بڑا اچھا میسج جاتا ہے اب کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جو حقل آ رہا ہے وہاں جا کے ہیں بھئی یا اس کی پرسنیلٹی نہیں ہے تو اس سے ایمیج اچھا نہیں پڑتا یہ جو تھے رضی اللہ عنہ یہ بھی سفیر تھے دوسرے ملکوں میں یہ اتنی پرسنیلٹی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان پر مدینہ آنے پر پابندی لگا دی اور کہا اگر مدینہ آئیں تو چہرہ ڈھاپ کے آئیں کیونکہ بہت سی عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنہ ہونے لگا تھا یعنی مدینہ آتے نا تو جن عورت کی ان پر نظر پڑتی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی ان پر فریفتہ نہ ہو جائے عاشق نہ ہو جائے ایسی خوبصورت پرسنیلٹی نبی نے روم اور کسرہ کے بادشاہوں کے لئے رکھی ہوئی تھی ان کے پاس بھیجتے تھے تو جب محل میں داخل ہوتے ہوں گے اور نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے تو وہ غور سے سنتا ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا تو دنیا اسباب کا ہے نا ہاں دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا لیکن موزن بنایا ان کو بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنتا ہوں میں جنت میں تو شکل کی وجہ سے آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن دنیا دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں اور نبی نے بھی ان چیزوں کا خیال کیا ہے دیکھو ہمارے آرمی میں اصول کیا ہے کہ آئی ایس ایس بی کلیر کرنے میں بندے کی پرسنیلٹی بھی دیکھی جاتی ہے یہ انگریز کا بنائے واقعانون ہے جو بڑا ٹھیک قانون ہے کہ بھئی جو آفیسر ہوگا نا اس کا کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے وجہ کیا ہے کہ آفیسر کی پرسنیلٹی نہیں ہے پرسنیلٹی اس کے ماں تحت کی ہے تو ماں تحت بولے گا میرے سے تین فٹ تو تو میرا فوجی چھو آفیسر تو تین فٹ کا تو آفیسر ہے میرا میں اس کو ایک کھڑا ماروں ایک چھے کلا بازی کھا کے وہاں گرے گا وہ اطاعت نہیں کرے گا اطاعت انشان ہمیشہ کس کی کرتا ہے جو آپ سے برتر ہو یہ انسان کی نیچر ہے تب ہی تو عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس سے برتر میں ہونا چاہیے اس سے کم تر میں یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیرلل یا اس سے افضل میں ہو اس سے کم تر میں نہ ہو کیونکہ شوہر سر کا تاج ہے عورت اس کی اطاعت کرے گی اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کم تر ہے تو وہ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بنائے اگر پی ایش ڈی لڑکی کی شادی دوسری کلاس میں بھاگے ویسے کر دیں گے میٹرک میں بھاگے ویسے کر دیں گے تو وہ لڑکی ذہنی طور پر اس کو اپنا میاں بولو نا نہیں مانے گی بے جوڑ کی شادی تب ہی تو پھر طلاقیں ہو رہی ہیں یا تو وہ پھر کوئی اس میں کوئی ایسا ایسی خوبی ہو جو اس کے عیب کو چھپا دے میٹرک فیل ہے بھاگا وا ہے لیکن کوئی دوسری خاصیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا خوبی ہو جو اس کے عیب کی تلافی کرے اگر عیب ہی ہیں پھر وہ جوڑ کے شادی نہیں ہیں تو اس کے اسلام نے بھی ان چیزوں کا بڑا حکم دیا ہے لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام پر عمل کرو تو بس چھوڑ دو دنیا کے سارے اصول مخنچوں کی طرح زندگی گزارو ایسا نہیں ہے تو خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے دو چیزیں قدر مشترک تھی ایک ان کی پرسنیلٹی خوبصورت بہت تھے قداور تھے دوسرا بلاغت بہت تھی بات کرنا جانتے تھے آواز اچھی تھی بات بہت اچھی کیونکہ اس سے بڑا اچھا میسج جاتا ہے اب کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جو حکل آ رہا ہے وہاں جا کے ہیں بھئی یا اس کی پرسنیلٹی نہیں ہے تو اس سے ایمیج اچھا نہیں پڑتا یہ جو تھے رضی اللہ عنہ یہ بھی سفیر تھے دوسرے ملکوں میں یہ اتنی پرسنیلٹی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان پر مدینہ آنے پر پابندی لگا دی اور کہا اگر مدینہ آئیں تو چہرہ ڈھاپ کے آئیں کیونکہ بہت سی عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنہ ہونے لگا تھا یعنی مدینہ آتے نا تو جن عورت کی ان پر نظر پڑتی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی ان پر فریفتہ نہ ہو جائے عاشق نہ ہو جائے ایسی خوبصورت پرسنیلٹی نبی نے روم اور کسرہ کے بادشاہوں کے لئے رکھی ہوئی تھی ان کے پاس بھیجتے تھے تو جب محل میں داخل ہوتے ہوں گے اور نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے تو وہ غور سے سنتا ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا تو دنیا اسباب کا ہے نا ہاں دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا لیکن موزن بنایا ان کو بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنتا ہوں میں جنت میں تو شکل کی وجہ سے آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں اور نبی نے بھی ان چیزوں کا خیال کیا دیکھو ہمارے آرمی میں اصول کیا ہے کہ آئی ایس ایس بی کلیر کرنے میں بندے کی پرسنیلٹی بھی دیکھی جاتی ہے یہ انگریز کا بنائے واقعانون ہے جو بڑا ٹھک قانون ہے کہ بھئی جو آفیسر ہوگا نا اس کا کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے وجہ کیا ہے کہ آفیسر کی پرسنیلٹی نہیں ہے پرسنیلٹی اس کے ماں تحت کی ہے تو ماں تحت بولے گا میرے سے تین فٹ تو تو میرا فوجی چھو آفیسر تو تین فٹ کا تو آفیسر ہے میرا میں اس کو ایک تھڑا ماروں یہ چھے کلا بازی کھا کے وہاں گرے گا وہ اطاعت نہیں کرے گا اطاعت انشان ہمیشہ کس کی کرتا ہے جو آپ سے برطر ہو یہ انسان کی نیچر ہے تب ہی تو عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس سے برطر میں ہونا چاہیے اس سے کم تر میں یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیرلل یا اس سے افضل میں ہو اس سے کم تر میں نہ ہو کیونکہ شوہر سر کا تاج ہے عورت اس کی اطاعت کرے گی اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کم تر ہے تو وہ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بنائے اگر پی ایش جی لڑکی کی شادی دوسری کلاس میں بھاگے ویسے کر دیں گے میٹرک میں بھاگے ویسے کر دیں گے تو وہ لڑکی ذہنی طور پر اس کو اپنا میاں بولو نا نہیں مانے گی بے جوڑ کی شادی تب ہی تو پھر طلاقیں ہو رہی ہیں یا تو وہ پھر کوئی اس میں کوئی ایسا ایسی خوبی ہو جو اس کے عیب کو چھپا دے میٹرک فیل ہے بھاگا وا ہے لیکن کوئی دوسری خاصیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا خوبی ہو جو اس کے عیب کی تلافی کرے اگر عیب ہی ہیں پھر وہ جوڑ کے شادی نہیں ہیں تو اس کے اسلام نے بھی ان چیزوں کا بڑا حکم دیا ہے لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام پر عمل کرو تو بس چھوڑ دو دنیا کے سارے حصول مخنچوں کی طرح زندگی گزارو ایسا نہیں ہے تو خیر جلدی سے میں بات کو سمجھوں